یہ پہلا حادثہ نہیں ہے اتنا بڑا اور یہ آخری بھی نہیں ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو بطار قوم بدلیں گے نہیں ہم قوم جس طرح منقسم ہے جس طرح تقسیم ہوئی ہوئی ہے گروپس میں پروونسز میں ملٹری کو جو سیویل بیروکریسی اور سیاست دان برا بلا کہتے ہیں دیسپائیٹ ذا فیر کے ملٹری بالخصوص آرمی سخت قربانیاں دیتی ہے اور انہوں نے ان دھماکوں کو روکے اسی طرح سے سیویل ایوییشن میں اور پی آئی اے میں بھی پائلٹس ایٹی سی اوز اور انجینئرز یہ سارے گروپس میں ہیں انفارچنیٹلی ہم میں سے اکثر بہتاز میں بھی ملٹری بیروکریسی کا حصہ رہا ہوں آپ تو اپنی چیزیں کماتے ہیں اور اسی میں انویسٹ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک حد تک پیچیک کے لیے کام کرتے ہیں ہمیں ایک نیشنل ویجن اور اس کی انسپریشن ملنی چاہیے پی آئی اے میں ایک صحیح ویجن اور اس کی انسپریشن ہونی چاہیے تاکہ دی پائلٹس انجینئرز ایٹی سی اوز دی آل بلیف ان دی پرپوس آف پی آئی اے اینٹو ٹاپ اٹھول ہمیں کورونا ٹکر گیا جبکہ میرے خیال میں سجاد گل جو کبان تھے میرے خیال میں میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے ان کے ساتھ جب ڈسکس کیا جو پی پی ای ہے پرسنل ایکپمنٹ اور اس کے ساتھ این نائنٹی فائی ماسک میں نے خود جب پہلی دفعہ این نائنٹی فائی ماسک استعمال کیا کپڑے والے سادہ ماسکی بجائے یقین کیجئے کہ آئی ہیڈ پرابلم بریدنگ بہت آزوز میں پرابلم تھا تو ان لوگوں کو شاید کوئی پریکٹس ان دی گئی سکل اور پروفیشنسی میں سجاد گل جو میرے خیال میں اچھے تھے تب ہی اکپنا ہم تھے لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑیں میں تو اس میں ماسک پینا ہوا تھا بلکل پینا ہوا تھا پی پی بھی پینا ہوا تھا اور ماسک بھی پینا ہوا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماسکیں جا کے اتار دیتے ہوں گے فلائٹ ڈیک پر مگر میری خبر ہے جو کہ شاید صحیح ہو یا غلط ہو کہ وہ ماسک پہنی رکھتے ہیں ان کو آرڈر ہے یہ اور ان کو اس چیز کی پریکٹس بھی شاید نہیں دی گئی تو اس سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں شاید انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا تو ان کی تینکنگ فیکلٹیز ڈی گریڈ ہو سکتی ہیں ان کی سکل اور پروفیشنجی کو کوئی دوش نہیں دینا چاہیے ان کی نیت کو کوئی الزام نہیں دینا چاہیے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو ہمیں سب جو شہید ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اللہ کرے کہ ہم اسے سبق سیکھیں پچھلے والوں سے ہم نے سبق نہیں سیکھے اور یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کرے کہ ایک دن ہم ایک نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ جو امریکہ میں ہے جو کہ خیالی گورنمنٹ کے انڈر بھی نہیں ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہے نہ آرمی کا کنسان ہے نہ نیوی کا ٹرین کا حادثہ ہو تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں ائر فورس کا حادثہ ائر لائنز کا حادثہ یہ سلی مووی ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں انٹی ایس بی کہ کیپٹن سلن برکور کو کتنا دگڑا دیتا ہے تو اس طرح کی ہمیں چیزیں کرنی چاہیے تاکہ کوئی لوگ انگلی نہ اٹھائے نہ پیلپا انگلی اٹھائے نہ دوسرے لوگ انگلی اٹھائیں نہ اپوزیشن انگلی اٹھائے تو میرے خیال میں ہم اسے بہت سرے سبق سیکھنے ہیں ماضی میں ہم نے نہیں سیکھے اور اسی وجہ سے یہ ایکسیننٹس ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو ہوتے رہیں گے اللہ نہ کرے موسیقی